منظور پشتی نے اواملیشنر پارٹی کے منقضہ تقریب پختون قابی جرگہ میں آج تقریر کی اور انہیں تقریر میں انہوں نے کچھ اہم باتی کی اور میں اپنی طرف سے کوئی بھی بات نہیں کروں گا جو بات انہوں نے کی وہ بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہا رہا ہوں سب سے پہلے انہوں نے تنقید کی کہ جنرل کیانی کی پاس یہ ڈالرز کہاں سے آئے اور یہ ڈالرز کس کے سر پر لے گئے ہیں کیونکہ ان کے پاس تو اپنے جیب سے کوئی نہیں تھا جیب سے کچھ نہیں آیا لیکن ان کو ڈالرز کہاں سے ملے اس کے بعد انہوں نے پھر امن کی بات کی کہ امن کیوں نہیں ہے انہوں نے کہا امن اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے وسائل کو ہمارے ساری چیزوں کو ہمارے سرزمین پر اختیار کسی آور کا ہے تو یہاں پر امن کیسے آسکتا ہے امن تو پھر نہیں آسکتا تیسری بات انہوں نے تاہردار کے حوالے سے کی انہوں نے کہا کہ تاہردار ان پر ایک پرچہ جو تھا وہ وہاں پر رکھا ہوا تھا اور اس پر ایک تنظیم کا نام لکھا ہوا تھا وہاں اگ ہی کہا کہ یہ تنظیم جو ہے جس کا نام لکھا ہوا تھا یہ تنظیم اس کی نہ پہلے کوئی ایکٹویٹی نظر آئی تھی یا انہوں نے نہ کچھ کیا تھا اور نہ اس کا کوئی نام تھا انہوں نے اس کا نام اس پر لکھا تھا تو یہ کیسا انصاف ہے یا یہ کیسی جسٹیفکیشن ہے انہوں نے پھر جنت اور دوزخ کی ایک کا دلچسپ چیز بتا دی انہیں کہا کہ یہ جو اٹک پل ہے یہ ہماری لیے ایک پولی سیرات ہے اس طرف دیکھے کے پی کے طرف تو وہاں پر دوزخ نظر آ رہا ہے کیونکہ وہاں پر آمن نہیں ہے وہاں پر مسائل ہے وہاں پر لوگوں کے گھروں کو مسمار کیا گیا ہے اگر دوسری طرف آپ دیکھے تو دوسری طرف وہاں پر آپ کو جنت نظر آئے گا ساری چیزیں وہاں پر ہو رہی ہیں ساری ڈیولپنٹس وہاں پر ہو رہی ہیں باقی جو چیزیں وہاں پر ہو رہی ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے ای پی ایس کا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ ای پی ایس میں بچوں کو مارا گیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایک قسم کی ٹارگٹ کلنگ ہے یہاں پر جگو کو جو انہوں نے تباہ پر بات کیا ہے یہ بھی ٹارگٹ کلنگ ہے یہاں انہوں نے کہا کہ یہاں سب کچھ ٹارگٹ کلنگ ہے اس کے بعد ایک اہم پوائنٹ جس پر انہوں نے گفتگو کی انہوں نے کہا کہ وہ تنظیم جو لوگوں کو منظم کرتے ہیں ان پر بھی ٹارگٹ کلنگ کیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ یہاں پر جتنی بھی ایکٹیویٹیز کی جاتی ہے یہاں پر بم دماغی کی جاتی ہے یہاں پر لوگوں کے گھروں کو مس مار کیا جاتا ہے یہ سارا ٹارگٹ کلنگ میں ہی آتا ہے یہ کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ آئین اور قانون آج ہم اس جرگے میں پاکستان کی آئین اور قانون کے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ آئین اور قانون کون فالو نہیں کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ قانون اور آئین کے لیے تو ہم تیار ہیں ہم کسی بھی چیز کے لیے تیار ہیں لیکن اگر کوئی پاکستان کی آئین اور قانون کو فالو نہیں کر رہا ہے تو وہ نیوٹرلز ہیں انہوں نے کہا کہ سیویلین ادارہ مجھے ایک بھی بتائے انہوں نے کہا کہ یہاں پر کوئی سیویلین ادارہ ہے ہی نہیں یہاں پر تو کوئی سیویلین ادارہ ہوتا تو پھر ہمارا یہی حال نہیں ہوتا انہوں نے کہا کہ بشاور پریس کلپ کے سامنے باجول کی ایک ماں اپنی بچوں سمیت آتی ہے وہاں پر احتجاج کرتی ہے جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ ماں کہتی ہے کہ میں کہاں پر رہوں گی میری تو کوئی رہائش ہی نہیں ہے اور میرے گھر پر نیوٹرز نے قبضہ کیا ہوا ہے پھر اس نے بینظیر بٹو کا مثال دیا میں کہا دوہزار ساتھ میں بینظیر بٹو کو مارا گیا اور یہ پھر سمجھ دیتے کہ یہ بہت بڑے بڑے کام یہاں پر ہو رہے ہیں اور بڑا ایک سیناریو بن رہا ہے تو چوٹے چوٹے کام ہم کریں گے تو اس کا کوئی پتہ نہیں لگے گا کسی کو میں کہا کہ سوہات میں جب اسپندیار اور اوڑنگزیب ان پر ٹارگٹ کرنگ کی گئی کو مارا گیا تو ان کو پتا تھا کہ یہ چوٹے چوٹے چیزیں ہیں تو یہ لوگ اگنور کر لیں گے اتنا وہ ہمیں بیوکوف سمجھتے ہیں پھر ایکشن ایڈ کی انہوں نے بات کیا کہ دوہزار گیارہ میں منظور ہوا اور دوہزار آٹھ میں وہ نافذ ہو گیا تھا وہ نے کہا کہ یہ عجیب ہی کہانی ہے کہ دوہزار گیارہ میں منظور ہو گیا دوہزار آٹھ میں اس کو نافذ کیا گیا تھا وہ نے کہا کہ اتنے حد تک وہ ہمیں بیوکوف سمجھتے ہیں ہمیں بیوکوف بنایا ہوا ہے وہ نے کہا کہ یہ جو ایڈی پیس کی بات کی جاتی ہیں کہ یہ جو ایڈی پیز ہیں یہاں پر انہوں نے کہا کہ یہ ترمنالوجی جو ہے وہ میں مانتا ہی نہیں ہوں اس کا تو مطلب ہے انٹرنلی ڈسپلیسٹ پیپل لیکن میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ انٹرنلی ڈسپلیسٹ پیپل نہیں ہے بلکہ یہ انٹینشنلی ڈسپلیسٹ پیپل ہے یہ جانبوچ کے سارا کچھ کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ مجھے تو چھوڑے میں تو کلی ان کو انیوٹیشن دے رہا ہوں لیکن اگر پختنخواہ قوم کے کسی بھی بچے کو اوئے اٹھا رہے اور ان کے ساتھ یہ بات کرے اس جس پہ تو دلیل اور قانون کے مطابق یہ لوگ ان سے بھی نہیں جیت سکتے میں کہا کہ پھر بہاولپور میں جو واقعہ ہوا تھا سلاہ الدین کیس کا اس میں انہوں نے میڈیا سے گلہ کیا کہ سلاہ الدین کیس پر سات دن تک میڈیا بھولتی رہی اور میڈیا اس کو کور کرتا رہا اس پر پھر بعد میں جی ایٹی بھی بن گئی انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں جی ایٹی بنانے سے جی ایٹی بنتی رہے اس کو اگر انصاف ملتی ہے تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے کیونکہ ہم بھی قانون کو مانتے ہیں ہم جمہوریت کو مانتے ہیں لیکن یہاں پر بھی کوئی جی ایٹی بنانی چاہیے ہمارے علاقے میں لوگوں کیلئے بھی ان کے جو مسئلے ہیں اس پر بھی بات تو کرنی چاہیے اس پر کوئی بات نہیں کر رہا انہوں نے کہا کہ لیکن ہماری ایشوز پر میڈیا کبھی نہیں بھولتا انہوں نے کہا کہ پشاور میں واقعات ہوتے ہیں خیبر پخدنان کے مختلف علاقوں میں واقعات ہوتے ہیں اور قبیلی علاقاجات میں واقعات ہوتے ہیں لوگوں کو مارا جاتا ہے لیکن ہماری ایشوز پر میڈیا چپ رہتا ہے ان کا زبان ایسے ہوتا ہے کہ اس سے بات ہی نہیں نکلتی آخر میں انہوں نے کہا کہ مضاہمت تو ہم نے کرنی ہے مضاہمت کریں گے اور اس مضاہمت میں ہمیں سب کا ساتھ دینا ہوگا ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا ہم نے اور اگر مضاہمت نہیں کریں گے تو پھر اپنی حقوق ہمارے لیے لینا مشکل کام ہوگا پھر لاست میں انہوں نے مذاکرات کی بات کی انہوں نے کہا کہ مذاکرات ہوئی ہیں ظاہری باتیں مذاکرات ہوئی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا کہ میں ابھی تازہ تازہ وہاں بہت وزیرستان سے ہو کے آیا ہوں اور تالیبان کے ساتھ مذاکرات ہوئی ہیں تالیبان بھی آئی ہیں وہاں پر اور کافی ایک sit-up بن رہا ہے تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ جو تالیبان ہے اس کا ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کبھی تو کہتے ہیں کہ آپ وزیرستان سے تالیبان آتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ اس جگہ سے تالیبان آئے کبھی کہتے ہیں کہ ہمیں بھی سمجھ نہیں ہے اور کبھی کہتے ہیں کہ انڈیا سے تالیبان آئے کہا کہ جو صحیح مددہ ہے اس پر سامنے نہیں آتے انشاءاللہ ایک نیوہ لاگ میں جو دوسرے لوگوں نے وہاں پر بات چیت کی ہے دوسرے لوگوں نے جو گفتکو کی ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا جن کے جتنی بھی اہم پوائنٹس ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہی یہاں پر شیئر کروں گا بہت شکریہ